آج ہم آپ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہرے مٹر کی سبجی بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو ہرے مٹر کی دال بھی بول سکتے ہیں اس کی رسپی آپ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں بہت تیسٹی یہ بن کے تیار ہوتی ہے یہ دیکھیں کتنی تیسٹی بن کے تیار ہوئی ہے تو سوقت ہے آپ کا کوکوی سونی کا مسند میں چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو جرور بجا دیں تاکہ آنے والے بیڈیو کی نوٹی کیسن آپ کا سب سے پہلے مل سکے اور آپ اگر پہلے سی سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ کا تہہ دیو سے دھنے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ مٹر لیوں ہیں یہ دیکھیں تاجے فریس مٹر ہیں سردیوں میں بھرپور ماترہ میں آتے ہیں اور تین میں نے پیاج لے ہیں ادرک کیوب دو ہاری مرچ اور لحسون لیا ہے ٹرماٹر پیاج کو میں نے باری کٹ لیا ہے ادرک لحسون مرچ کا پیسٹ بنا لیا ہے اور ٹرماٹر کو میں نے قدو کس کر لیا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہرے مٹر کو میں دردرہ پیس لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو دردرہ پیس لیا ہے مکسی کے چھوٹے جار میں اور یہاں پہ یہ دیکھیں گیس کے اوپر میں نے کوکا رکھا ہے اس میں فور ٹیبل سپون میں نے اس میں اویل ڈالا ہے سرسوک اویل ڈالا ہے سرسوک اویل میں یہ بہت اچھی بنتی ہے پیاج کو پکا لیں گے اس طرح سے ہم نے تھوڑا چلاتے ہوئے پکا لینا ہے پیاج کو پکانے کے بعد ہلکا پکانے کے بعد اس میں ایڈ کر دیں گے ادرک لحسن اور ہری مرچ کا پیسٹ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو دردرہ ہم نے کوک لیا تھا ادرک ہری مرچ اور لحسن کو اس میں ڈال کے اس کو بھی اچھے سے ہم پکا لیں گے اب اس مسالے کو ہم نے لائٹ براؤن ہونے تک اچھے سے دیرے 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 اس کو اچھے سے پکانا ہے یہ دیکھیں تاکہ ہمارا یہ مسالہ اچھے سے پک جائے یہ مسالہ اچھے سے پکے گا تب ہی ہماری سبجی بھی بہت اچھا سا ٹیسٹ آئے گا یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارا مسالہ پک چکا ہے اب اس نے آئل چھوڑ دیا ہے اپنا یہ دیکھیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے ہمارے پیاج لہسن ادرک ہری میٹ جس میں ڈالا تھا اب اس میں ایڈ کر دیں گے یہ اپنا کدوکس کیے ہوئی تماٹر جو ہم نے کی ہوئے تھے وہ اس میں ایڈ entire Mike دیکھیں اس میں مثالے کے ساتھ پکائیں گے جیسے ہم اس میں تماماٹر سٹوسٹ میں اس میں صحت اندر اور یا کھرانے میں پ tubing ہے وہ دیکھیں اس میں پہلے بدنا سٹوسٹ میں ہینگ کا لقد اندر کر رکناس ہینگ کے پ attacking کی عملت منی سے پس آئی اس کے بارے میں ٹسکتے ہیں اس میں مرمی کا لڑک نگ اس پانچن کے نیاز کریں جائے گی اور بن ٹیبل سمون اس میں نمک ایڈ کروں گی ان سب ہی مسالوں کو ہم سوکھے مسالوں کو اس مسالے میں بھون لیں گے لیکن یہ مسالے جلے نہ اس لیے اس میں اب تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ یہ مسالہ اچھے سے ہمارا پک جائے تو اس میں ہاپ کپ میں اس میں پانی ایڈ کر دوں گی یہ دیکھیں ہاپ کپ پانی ایڈ کرنے کے بعد اب اس مسالے کو ہم اچھے سے پکا لیں گے جب تک یہ اچھے سے اوائل نہ ریلیج کر دے یہ دیکھیں ڈھک کے ہم اس مسالے کو پکا لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں ڈھک کے ہم نے اس مسالے کو اچھے سے پکا لیا ہے یہ دیکھیں لو ٹو میڈیا فلیر میں ہم نے اس کو پکانا ہے نہیں تو مسالہ جل جاتا ہے اور جلدی پک جاتا ہے لیکن اچھے سے پک تو جلدی جائے گا لیکن اچھے سے پکے گا نہیں اگر آپ ہائی فلیر میں پکاؤ گے تو یہ دیکھیں اچھے سے ہم نے میڈیا فلیم میں اس کو پکا لیا ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہرے مٹر جو ہم نے دردرے بسکے رکھے ہوئی تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس مٹروں کو بھی اس مسالے کے ساتھ اچھے سے ہم مکس کر لیں گے ایک دو منٹ کے لیے ہم اس مسالے میں اس کو پکا لیں گے اس طرح سے ہی تاکہ مٹر میں بھی اچھا سا فلیور آ جائے اس مسالے کا یہ دیکھیں ایک دو منٹ کے لیے ہم نے مسالے کے ساتھ اس کو بھی بھون لیا ہے مٹروں کو بھی یہاں پہ یہ دیکھیں اب ہم اس میں گریبی کے لیے پانی ایڈ کریں گے تو بن کپ بہلے میں نے پانی ایڈ کیا ہے اس میں تو بن کپ پانی ایڈ کرنے بعد اس کو مکس کریں گے یہ دیکھیں لیکن بن کپ جب میں نے پانی ایڈ کیا تھا تھوڑی گریبی کم لگ رہی تھی تو میں نے اس میں اس میں تھوڑا اور گریبی کے لیے پانی ایڈ کروں گی تو میں میں نے اس میں دو کپ اور پانی ایڈ کر لیا تھا یہ دیکھیں دو کپ گرم پانی ایڈ کرنے کا گریبی کے لیے آپ نے اس میں گرم پانی ایڈ کرنا ہے بہت ٹیسٹی سا فلیور آتا ہے ہماری گریبی میں تھنڈا پانی نہیں یوج کرنا ہے اس میں تو یہ دیکھیں گریبی کے لیے میں نے دو کپ اور پانی گرم پانی اس میں ایڈ کر لیا ہے اب جتنی گریبی مجھے چاہیے اتنا میں نے اس میں پانی ایڈ کر لیا ہے اب ڈھک کے ہم ایک سی ٹی اس میں لگا لیں گے یہ دیکھیں اب ککر کے ڈھکن کو میں نے بند کر لیا ہے اور ایک سی ٹی آنے تک اس کو پکا لیا ہے اپنی گریوی کو اب گیس بند کر دوں گی یہاں پہ ایک سی ٹی آ گئی تھی اب یہ دیکھیں سٹیم اتر چکی ہے تھنڈا ہو چکا ہے ہمارا یہ ککر یہاں پہ یہ دیکھیں تو ہماری یہ سبجی ہماری بند کے تیار ہو چکی ہے بہت ٹیسٹی اس طرح سے یہ تاجہ ہرمٹر کی سبجی بن کے تیار ہوتی ہے لاسٹ میں اس میں میں ون ٹیبر سپونگ گرم مسالہ ایڈ کر دوں گی لاسٹ میں ہی ہم نے ایڈ کرنا ہے گرم مسالہ یہ دیکھیں گرم مسالہ کو اس طرح سے لاسٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو بہت اچھا سا فیلیور آتا ہے ہمارے گرم مسالہ کا سبجی میں اور تھوڑی سی دھنی پتی کے ساتھ دھنی پتی اس میں ایڈ کر دیں گے دھنی پتی کا بھی بہت اچھا سا تیسلاتا ہے ہماری سبجی میں سبجی کی گریبی آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں اگر اس سے پتلی چاہیے تو آپ اس میں تھوڑا پانی اور ایڈ کر کے اس کی پتلی گریبی بھی بنا سکتے ہیں یا میں نے اس طرح سے اس کو رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں اب یہ سبجی ہماری بن کے تیار ہے لیکن اس کے لئے ہم سپیسل تڑکہ بنائیں گے تو گیس کی اوپر تڑکہ پینک ہے اس میں بند ٹیبر سپون دیسگی ایڈ کروں گی اور ساتھ کے ساتھ ہاپ ٹیبر سپون میں نے اس میں جیرہ ایڈ کیا ہے اور ایک ہری مچ کو بیچ سے کٹ کے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں اب اس طرح کے خوہ ہم پکائیں گے اور جیسے ہی ہمارے یہ تڑکہ پک جائے گا تو گیس بند کر دیں گے گیس بند کرنے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی ہاپ ٹیبر سپون میں اس میں کسمیری لال مچ ایڈ کروں گی یہ اگر گیس بند کرنے کے بعد ہی ہم نے ڈالنے ہے کس میری لازمیش نہیں تو ایسا یہ جل جاتی ہے یہ دیکھیں اب اس تڑکے کو ہم اس سبجی میں ایڈ کر دیں گے بہت اچھا سا پلیول آتا ہے یہ تڑکہ ہماری سبجی میں اس کے بینے بھی ہماری سبجی ٹیسٹی بنتی ہے اگر آپ یہ تڑکہ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کو ایڈ کریں گے اس تڑکے کو تو اس کا ٹیسٹ اور بھی بڑھ جائے گا ہماری سبجی کا تو لیجی تیار ہے ہماری تاجے ہرے مطر کی سبجی آپ اسے دال بھی کہہ سکتے ہیں ہرے مطر کی تاجے ہرے مطر کی دال بہت ٹیسٹی ہی یہ بن کے تیار ہوتی ہے آپ بھی اس ریسپی کو جرور ٹرائے کریں بہت جلدی ہی بن کے یہ تیار ہو جاتی ہے ریسپی پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہماری جانرل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بولیں ملتے ہیں آپ نے اگلی ریسپی کے ساتھ تب تک ٹیک کیر اور گوڈ ویٹھینکیو فور بوچنگ میں